جائیں دوستو میں نوین سرما آپ سوی کا سواگت کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سب ایک دم اچھے ہیں ایک دم بہترین ہیں ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں امید کروں گا بہت اچھے ہوں گے بہترین ہوں گے رویل نیہو سولنگ کی رادھیکہ کہہ کے ہس رہی ہیں یہ اور نکل دگا کر آر ڈبلو کہہ رہے ہیں آج توجہ پر نہ آئی سبھم پندیت ساملی مدھو چودری پارول چوہان بہت بڑھیا گاجیپوروالا وینی آدو بہت ساندار بھئی آج اس کے پاپا آگے ہوگے چتفے پیٹا پیٹائی کے کام کرلے پیارے بچے اسٹیٹک جی کے اس کلاس میں آج ہمارا ٹاپک شروع ہونے والا ہے ایک تو کھیل سبدا والی سب ہی کھیلوں سے سمبند کھیل میں کھلاڑیوں کی سنکھیا اور دیسو کے راشتیا کھیل ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوگا ٹاپک اور اس کے بعد پیارے بچے ہم ہر کھیل کو سیپریٹلی پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ سیپریٹلی سے مطلب ہے جیسے کرکٹ کے بارے میں کرکٹ کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا پچھ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے گیند کا بجن کتنا ہوتا ہے وہ سب اس کھیل کی جانکاری ہو گئی ٹھیک ہے کچھ بھی ہو آپ کا فالو آن تھرو اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو ان سب کے بارے میں ہم بات کروں گا ٹینس کی گیند کا بجن کتنا ہوتا ہے باسکٹ بال گرانڈ کی ماپ کتنی ہوتی ہے فٹو بال کے گرانڈ کی ماپ کتنی ہوتی ہے ان سب ہی سے کوششن پوچھے جاتے ہیں پوچھ لیتا نیٹ بال میں نیٹ کتنی اونچائی پر لگا ہوتا ہے یہ سب ہی پرکشہ میں اس سی جرور ان پرسنوں پر ایکسپریمنٹ کرتی ہے بہت اچھے کوششن پوچھتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں پیارے بچے آج کی اخلاس میں پہلے ہم پڑھیں گے کیا دیس اور ان کے راشتے کھیل کی سوچی دیس اور راشتے کھیل کی سوچی سے پہلے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اس میں پیارے بچے کھیل اور کھلاڈیوں کی سنکھیا ٹھیک ہے تاکہ سب سے پہلے اٹلیسٹ آپ کو کھیل کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کھیل میں کھلاڈی کتنے ہیں کھلاڈیوں کے بعد میں جب میں کبھی دیس کا نام لوں تو آپ کو بتانے ہیں کھلاڑی کتنے آئیں گے کلوں کے نام اور کھلاڑیوں کی سنکھیا بیڈمینٹن بیڈمینٹن میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں بولیں گے ایک بار بیڈمینٹن میں کھلاڑی ہوتے ہیں اور کبھی بھی کھلاڑی جو ہم بولتے ہیں وہ ایک پکش کے ہوتے ہیں ایک سائیڈ کے کھلاڑی ہوتے ہیں ایک سائیڈ کے کھلاڑی ہوتے ہیں تو بیڈمینٹن میں کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں بھیا ایک طرف ایک یا دو یعنی کل ملا کر کے چار خلاڑی ہو سکتے ایک پکش کے گل گولف میں کوئی فکس خلاڑی کبھی آپ آنسر نہیں کریں گا پوچھے گا گولف میں خلاڑیوں کی سنخیہ کتنی ہے آپ سے پوچھ لیں ایک دو تین اور آگے لکھ دے گا ان میں سے کوئی نہیں تو آپ لکھیں گے نن آف دی اوو ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ نرداریت نہیں کتنے بھی لوگ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں پوڑو کی بات کرتے ہیں پیارے بچے پوڑو میں دیکھو پہلا اکشہ کیا بنا ہوا ہے چار پوڑو میں پہلا اکشہ کیا چار بنا ہوا ہے پیسے پوڑو اور چار پوڑو میں کھلاڑی کتنے چار ہوتے ہیں لان ٹینس ٹینس آپ نے دیکھا ہوگا ٹینس میں ایک طرف ایک یا دو ادھر بھی ایک یا دو ہوں گے ادھر ایک ہے تو ادھر بھی ایک کھلاڈیوں کی سنگھیاں کتنی ہوتی ہے؟، ایک میں، ایک تم خوکو کوکو میں کسکتے کتنی؟ 9 neiled table tennis میں کتنےatsu ہوں گے؟۔ ہے ایک یا دو کبڑڈی کے ساتھ وٹر پولو میں بھی ساتھ اور نیٹ بال میں بھی اس میں وارٹر پولو میں بھی ساتھ اور پیارے بچے آپ کا نیٹ بال میں بھی ساتھ کیسے یاد کریں گے نیٹ نیٹ کب تم نیٹ کب آن کروگی کیسے بولوگے تم نیٹ کب آن کروگی کیوں بھی نیٹ آن کیوں کروانا ہے تو نیٹ آن کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ سوچو آپ کے میسیج ان کے پاس کب پہنچیں گے جب نیٹ آن ہوگا تو آپ اور وہ ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ویڈیو کارل کر لی بے ہم پاس پاس ایسی feeling آتی ہے تو کب کب ساتھ نیٹ کب آن ہوگا کیا ہوگا اس سے ساتھ ساتھ ہوگی ساتھ ساتھ سمجھ لو کہ وارٹر پولو کھلیں پولو میں چار اور وارٹر پولو میں کیا ہے پھر ساتھ ہیں اکے پولو میں چار اور وارٹر پولو میں کیا ساتھ آگے چلیں ہاکی میں کھلاڑیوں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہیں گیارہ ہوتی ہیں بولیں گے بھی یہ فٹا فٹ سے بہت بڑی ہے ہاکی میں کھلاڑیوں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہیں وہ گیارہ ہوتی ہیں پیس بال میں کھلاڑیوں کی سنکھیاں نو ہوگی دیکھو ہاکی فٹبال اور کرکٹ یہ موشلی پتہ ہوتے ہیں لوگوں ہاکی فٹبال اور کرکٹ کتنے ہوتے ہیں گیارہ پیس بال میں نو کیسے یاد کریں گے اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا کوششن ہے بیس بال میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو بیس بال کو آپ ایسے یاد رکھیں نا پیارے بچے بیس بال کا ڈنڈا دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا تو جیسے بیٹ ہوتا نا کرکٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار اس سے پتا رہے گا میں آپ کو پیارے دوست ایک بار دکھا دیتا ہوں جن بچوں کو نہیں پتا بہت سارے بچے جانتے ہوں گے اور بہت سارے بچوں کو نہیں پتا ہوگا اور بہی ہے اس کا یہ کیپ ورڈ کام نہیں کر رہا ہے کام ہی نہیں کرتا کیپ ورڈ اس کا اور بہی ہے بڑا بیکار ورڈ ہے چلو بھی ہے ان کا ورڈ کام نہیں کر رہا دیکھ لینا آپ میں بتا دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے جو بیس بال کا بیٹ ہوتا ہے وہ انتلاب نیچے سے تھوڑا چھوڑا اور ایسے ہوتا ہے اوپر سے ہتے کی طرف ایسے پتلا ایسے پکڑ گے رکھتے ہیں اس کو گاڑی میں رکھتا کوئی 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 اس کو بائیک پر رکھ لیتا ہے چپ چپ دب کا کے دیکھا تم نے گاڑی میں رکھتے ہیں کہ اتر کے کسی کو اگر سوٹ نہ پڑ جائے تو اس میں وہ بیس بال کے ڈنڈے اڑا دو ایسے لوگ رکھتے ہیں تو وہ دراصل میں آپ مجھے بتائیں کرکٹ میں کتنے وکٹ ہوتے ہیں کرکٹ میں تین وکٹ ہوتے ہیں کرکٹ میں کتنے وکٹ ہوتے ہیں تین وکٹ ہوتے ہیں بیلز دیکھو میں نے کیسی لگا دیا کرکٹ میں کتنے وکٹ ہوتے ہیں آپ کہیں گے کرکٹ میں تین ہوتے ہیں لیکن بیس بال میں وکٹ کے جیسا کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو کتنے گھٹ گئی بتائیں گے ایک بار بیس بال میں وکٹ کے جیسا ایک ہی ڈنڈا ہے اسی سے کھلتے ہیں اور کرکٹ میں تین ہے تو تین اور پیارے بچے یہاں پر کتنا ہو گیا ایک تو کتنے کم ہو گئے دو کرکٹ سے دو کم ہے کیا بولوگے کرکٹ سے کتنے کم ہے کرکٹ سے دو کم ہوں تو گیارہ مائنس دو کتنے ہو جائیں گے نو ہو جائیں گے بیس بال میں ایک ہے کرکٹ میں تین وکٹ ہوتے ہیں دو کم کر دینے جمناسٹک میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ جم لوگ کیوں جاتے ہیں کتنے abs کے لیے جاتے ہیں سکس پیک abs کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کو یاد رکھنے ہیں جم سسس سی سی جیل والے اسپیکٹرز آئے گا کوئی تو بھہیا وہ ایٹ پیکس کے لیے جائے گا پیک بھی کوئی بنانے کی چیز ایٹ پیکس بناتے ہیں ایٹ پیکس کتنے ایٹ پیکس کے لیے جم جانا ہے سکس نہیں یاد رکھ لینا کیا بولیں بھہیاں بولا چھے نہیں بنانے آٹھ بنانے complete پورے آٹھ آٹھ پیک رگبی فٹبال سب سے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں اس میں پندھرے یہ جنرل ہی ہم کو یاد ہو جائے گا راہل چوہان جی ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہیں رگبی فٹبال پندھرہ ہو جائے گی اسنوکر کی ہم بات کریں پیارے بچے اسنوکر کی اسنوکر میں ہوتے ہیں ایک دیکھیں تم نے پنکہ جاڑوانی کھلتے ہو بول لگا گیا ایسے ایسے بیچ سے ایسے ایسے والا اسنوکر فٹبال جب میں ان گیمز کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا ان کے بول کے بارے میں کہ کتنی بولوں کے ساتھ میں کھلا جاتا ہے تو وہاں میں ساری پکچھر آپ کے لئے لگوا دوں گا ٹھیک ہے آگے آگے سر ایم ٹی ایسے میں پوچھا تھا ہاکی ٹائم اور بتا دو سر ایم ٹی ایسے میں پوچھا تھا ہاکی ٹائم اور بتا دو سر بھائیہ میں کھیلوں کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا ہاکی کے لئے آپ بولیں گے کتنا نبہ منٹ کا گیل کتنی دیر کا ہوگا ستر منٹ کو ہم کریکٹ کریں گے کیونکہ ستر منٹ جیسے چکدے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ ستر منٹ بولا ہاکی کے ستر منٹ تمہاری جندگی کے آخری ستر منٹ ساہت ہو سکتے تو وہ اب ٹائم بڑھا دیا گیا ہے تو وہ میں بولوں گا ٹھیک ہے کیا بولیں گے گیمز کے بارے میں آپ کو ساری جانکاری دوں گا اسنوکر ہو گیا ہاں بلکل ٹھیک بات ہے اس کو کھلاڑی کم کھیلتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں تمہیں دیکھا ہوگا جیسے تم کبھی ایسے فلمیں دیکھتے ہوگئے فلموں میں جب انٹری ہوتے ہیں جو رہیس ہوتا رہیس وہ کھلتا ہے اس گیم کو آ گیا جو فٹبال میں گیا رہے جانتے ہیں باکسنگ میں ایک تم ایک میں باکسنگ میں کتنے ہوں گے دو ہوں گے اب کیس سترنج کو ہی بولتے ہیں دو ہوگے وارٹر پولو ساتھ ہوگئے ابھی بتایا میں نے کبڑڈی میں بھی ساتھ نیٹ بول میں بھی ساتھ فٹسل فٹسل میں پانچ یہ ابھی SSEJE میں کوششن پوچھا گیا فٹسل گیم میں دکھا دوں گا آپ کو فٹسل میں کیا ہوتا ہے جب گیم کی بات کریں گے ان سبھی کھیلوں کے بارے میں ہم بات کریں گے سب کے یہ آئیں گے ہاں پر اب دیکھو کرکٹ میں تو گیار ہے سب جانتے ہو لیکن آپ کے پیپر میں آ گیا نا کوکریٹ کوکریٹ گیاری لگا کے آوگے تم اور یہ کلاکاری کر دی ہے MTS میں کوکریٹ گیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہے ایسی بار کے اور میکسیمم بچوں کا آنسر گیارہ ہے کیونکہ کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے کوکریٹ تو لگتا کیسا ہے ایسا لگتا ہے کرکٹ ہے تو کیا بولیں گے کوکریٹ میں تیہرہ ہوں گے یا پندرہ ہوں گے گیم دکھا دیں گے ہم آپ کو کیسا ہوتا ہے کیتنی گیندوں کی goaling میں چھے گیندوں کی یاد رکھیں گے تاس میں دو تاس کس کس نہ کھیلے ہیں کھیلے تاس نہیں اور گاؤں کی چاپال کھلتے رہتے لوگ سکتاس پہ کتنے ہوتے ہیں دو ہوں گے کتنے ہوں گے دو تہلا پکڑ اور کون کون سے ہوتے ہیں اس میں کوٹ پیس ہوتا ہے دو نام تو مجھے پتا ہے اس میں اور بھی ہوتا کوئی لاد اس ایک پارٹ ہے لاد نام سے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے لودو لودو میں کتنے ہوتے ہیں آپ کو ہوگی دو لوگ کھل لیتے ہیں کھانے تو چار ہی ہوتے ہیں آپ بے سک ہٹا دو کسی کو جیسے میں راجوک ساتھ کھل لیتا ہوں ہم دو لوگ کھلتے ہیں تو ہوتے کتنے ہیں لودو میں چار ہوتے ہیں کیا بولوگے کیا بولیں گے لودو میں چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اتاس تو لڑکیاں کھلتی ہیں لڑکیاں بھی اتاس نہیں کھلتی لڑکیاں دل سے کھلتی ہیں دل دل یہ دل یہ دل لے دل مطلب لڑکیاں دل کی اچھی ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے آجو آگے آئیں گے واپس کھیل میں کھلاڈیو کی سنکھیاں میں آپ سے کچھ پوچھ لیتا ہوں واپس سے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں پھر سے سارے کو پٹا پٹ سے دیکھ لیں پیڈمنٹن ایک یا دو گولف میں کتنے لوگ بھی آ سکتے ہیں پولو میں چار ہو گیا چار سے ہوتے ہیں لون ٹینس ایک یا دو ہو گیا ٹھیک ہے اور چیس میں دو ہو گئے کوکو میں نو ہو گئے کیا دنے ہو گئے نو ہو گئے ٹھیک ہے اور کھوکو میں نو ہو گئے ٹیبل ٹینس میں ایک یا دو ہو گئے کوڑڈی میں ساتھ وارٹر پولو نیٹ پول ساتھ ہاکی گیا رہے ہو گیا بیس بال میں یاد رکھیں گے کرکٹ سے دو کم ہیں ٹھیک ہے کرکٹ میں کتنے کم ہے دو کم ہیں نیٹ بال میں کتنے ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیمناشٹک میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں رگبی فٹبال میں بھی یا پندرہ ہوں گے ٹھیک ہے اس نوکر میں ایک کھلاڑی ہوتا ہے فٹبال میں کتنے ہوں گے آپ کا گیارہ ہوں گے باکسنگ میں دو ہوں گے چیس میں دو ہوں گے وارٹر پولوں میں ساتھ ہوں گے فٹسل میں پانچ یہ ایمپورٹینٹ ہے مار کر لیں گے کرکٹ میں گیارہ اور کوکریٹ یاد رکھیں گے تہرہ یا پندرہ ہوں گے ٹھیک ہے اور والی وال میں چھے ہوں گے تاس میں دو ہوں گے اور لوڈوں میں چار ہوں گے ٹھیک ہے دیکھو یار کیا بات کر رہے ہیں نہیں ایسا لڑکے کرتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں میں ایسا نہیں بلنا ہوں بچے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں دل کی اچھی ہوتی ہیں اور جیسے لڑکے تو کیا ہے لڑکے تو دھوکہ دے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن لڑکیاں ہر چیز کو مطلب ایک دم سے بھاونات مقروب سے کرتی ہیں دل سے اس کا میرا مطلب ہے دل دل کھیلتی ہیں چلو اور تم دیکھو کبھی تم لڑکیوں کے پاس میسیج کرو اور تم مان کے چلو کسی کے پاس میسیج کروگا کہ تم اپنا خیال لگنا تو دل ہی بن کر کے آئے تو اس معاملے بہت اچھی ہوتی ہیں دل کا مطلب ہوتا ہے ٹیک کیر تیز اور ان کے راشتے کھیل کی سوچی آجاؤ اور تمہیں میں ہوتا ہوں ایک دل کے کھیل میں لڑکیوں کوئی حراب ہی نہیں سکتا ابھی تم کو لگے کوئی حرا دے گا کوئی حرا بھی نہیں سکتا واپس آئیں گے بھی یہ کنٹری ہے اور ان کے نیشنل گیم ہے بہت کشن پوچھے جاتے ہیں لگاتار بہت دھیان سے یاد رکھ لینا اور یہ ہمیسا کام آئیں گے ٹیک ہے امریکہ کا کیا ہے بیس بال سب سے میں آپ سو امپرنٹ مارک کر دیتا ہوں جو جو پوچھے جاتے ہیں جن کو ساری سلائٹ نہیں پڑھنی ہوتی ہے وہ اس میں سے وہ مہتپون پڑھ سکتے ہیں کیا بولیں گے امریکہ کا بیش بال ہو گیا ٹیک ہے انگلینڈ کا کرکٹ آسٹریلیا کا کرکٹ ملیسیا کا بیڈمنٹن بہت امپرٹنٹ ہے ملیسیا کا مل مل مطلب ایشیا کا کوئی مل ہے مل بولتے پہلوان کو ریسلر کو اور ریسلر تو بھی اکستی لڑتا تیاری کرتا تو اس کو بیڈ چیئے آرام کرنے کے لیے ٹیک ہے بھارت کا ہوکی اب اس پر بیوید ہے پیارے بچے بہت سارے کیا بولتے اس پر آپ کا کانٹروورسی ہے کانٹرڈکسن ہے درسل میں اس کے لیے کانٹرڈکسن کیوں ہے کمٹیٹیو ایک جام میں کبھی کوششن پوچھا جاتا ہے تو لکھنا ہوکی ہے کھیل منترالے کو یہ پوچھا گیا کوششن کھیل منترالے سے پوچھا گیا کہ اگر ہوکی ہمارا راشتی کھیل ہے تو اس کو راشتی کھیل کب گھوسیت کیا گیا تھا تو کھیل منترالے رہنا رٹی میں اس کا جواب دیا کہ اس کو کبھی بھی ایک فکس تھی کبھی راشتی کھیل نہیں گھوسیت کیا گیا ٹیک ہے تو کیا بولیں گے راشتی کھیل اس کو کبھی officially گھوسیت نہیں کیا گیا اوکے آگیا آئیں گے نا پاکستان کا کیا ہے نا پاکستان کا ہوکی ہے اس کو آگے ہمیسا لکھیں ایسی نا پاکستان اسپین کا سانڈ یودھ ہے برازیل کا فوٹبال ہے ٹیک ہے برازیل کا کیا ہے فوٹبال ہے روس کا بینڈی اب یہ جو الگ نام ہوتے ہیں ہمیں سب بہت پوچھے جاتے ہیں رشیان ہاکی کو کہتے ہیں ہم بینڈی روس کا پیارے بچے کیا ہے وہ بینڈی ہے دچھن کوریا جہاں سے دیکھیں گے کیا بولیں گے دچھن کوریا تائیکوانڈو ہو گیا تائیکوانڈو ہو گیا چین کا کیا ہو گیا ٹیبل ٹینس ہو گیا ٹیک ہے چین کا ٹیٹی بہت پوچھا جاتا ہے چین ٹیٹی بنتا رہتا ہے ہر چیز پر کہتا ہے تجھے بناو ٹیٹی تو چین ٹیٹی کرتا رہتا ہے حریص یادب جی گونڈا والے کہہ رہے دسمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائی سے رہے اگر کبھی ہم دوست ہو جائے تو سرمندہ نہ ہو ٹیک ہے ساپ آپ کے بات بہت چین کی ٹیبل ٹینس چین کا کیا ہو گیا ٹیبل ٹینس ارگوے فٹبال ہے یاد رکھیں گے فٹبال کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تو ارگوے آپ اس ٹائم اچھے سا ریلیٹ کر پاؤ گے ارگوے میں ہی فٹبال کی شروعاتی دور میں ہوا ہے ٹیم آؤٹ مت کرو کسی کناڑا کا آئس ہوگی اس میں پیارے بچے ڈاؤٹ رہتا ہے بہت بچوں کو ڈاؤٹ کیا ہے وہ سنیں دھیان سے ڈاؤٹ ہوتا ہے میرے دوست کی کناڑا اپنا جو کھیل ہے وہ کچھ سمیے کے لئے کرکٹ کر چکا ہے ان کا نیشنل گیم کرکٹ بھی رہ چکا اور آج بھی سننا میری بات دھیان سے آج بھی آپ سے کوشن پوچھا جائے کہ کناڑا کا راشتے کھیل ہے اور اس میں چار آپ کو دے دے کستی بیڈمنٹن جوڈو اور کرکٹ تو آپ کیا بولیں گے تب آپ کا آنسر کرکٹ ہی ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں لیکن کرکٹ کے ساتھ میں آئی سوکی ہے تو آج یہ پھر سے آئی سوکی کر چکے ہیں تو آئی سوکی تو بھیا جی اگر آئی سوکی ہے اور ساتھ میں ایک وکلپ ہے none of the above تب کونسا چنیں گے تب بھی آئی سوکی چننا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کشن پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے آئی سوکی سے اور جب کرکٹ کو رکھے گا تو آئی سوکی کو نہیں رکھے گا ٹھیک ہے بدکت اچھا اب میں تم سے پوچھلوں ٹیبل ٹینس میں کھلاڈیوں کی سنخیہ ایک یا دو ٹوائی کانڈو میں بھی آپ کا ایک ایک ہوتا ہے سامنے فٹو بال میں کتنے ہوتے ہیں گیار ہے پستی میں کیا ہوتا ہے آپ کا ایک ایک کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیڈمنٹن میں بھی ایسی ہوگا جوڈو میں بھی آپ کا ایک ایک کا مقابلہ ہوتا ہے جاپان کا جوڈو ایمپورنینٹ ہے انڈونیشیا کا بیڈمنٹن بہت مہتپون ہے جرمنی کا کیا ہے فٹو بال ہے ارجینٹینا کا فٹو بال جس کو یہاں کیا بولتے ہیں پاتو فٹو بال بھوٹان کا تیرنداجی تان کیا تان دیا کیا تانتے ہو تیر دھنوس اور تیر جانتے ہو نا کیا تان دیا تیر کو تان دیا اسکوٹ لینڈ اسکوٹ لینڈ کا کیا ہے رگبی فٹو بال اب بتاؤ رگبی فٹو بال میں کھلاڈیوں کی سنکھیا کتنی ہے سر جی میں نے پی ٹی میں نیپال کا بولیول لگایا تھا لیکن آئیوگ نے اس کو غلط مانا بھئی آئیوگ کبھی کبھی چٹک جاتا ہے ایسا ہوتا ان کے اپنی بہو سے لڑائی ہوگی رات کو اس کا گصہ وہ صبح آنسر کی پر نکال دیتے ہیں کبھی کبھی وہ ٹھیک ہو کے آئے گا نشینتر بولیں گے آگے اسکوٹ لینڈ کا کیا ہے رگبی فٹو بال ہوتا ہے بنگلہ دیس کا کبڑی بنگلے پر کب آؤگے ایسے نہیں بولتے ہیں حویلی پہ آ جانا بنگلے پر کب تو کبڑی میں کتنے کھلاڈی بتائے تھے تو نیٹ کب آن کرو گے نیٹ بال کبڑی وارٹر پولو ان سب بھی میں ساتھ تھے رگبی فٹو بال میں کتنے تھے پندھ رہتے تو کھلاڈی بھی آپ ایک بار بول دیں گے مجھ سے بگر دیکھے بولنا لیکن پیارے بچے بگر دیکھے اب جیسے میں پوچھنے لگ جاؤں بیس بال میں کھلاڈیوں کی سنکھیا کتنی ہے بولو ایک بار تو آپ کہیں گے بیس بال میں بھیا جی 9 ہے بیڈمنٹن ہو گیا ہوکی ہو گیا سانڈ یود میں تو کھلاڈی نہیں ہے سانڈ ہے ایک طرف فٹو بال میں 11 ہو گئے بینڈی رسین ہوکی میں اس میں بھی 11 ہو اوکے دکھائیں بھی کمنٹ اوپر سر جی اب ریویجن کرائے آپ نے بہت اچھا پڑھایا ہم لوگ ریویجن کرنا چاہتے ہیں ریویجن آپ اپنے احساب سے کرنا پیارے بچے ریویجن کے لیے میں نے آپ کو بہت کانٹینٹ پہ بہت کام کیا ہے آپ لوگوں کو میں ڈیلیور کر چکا ہوں اور ریویجن آپ اپنا سمیہ سمیہ پر خود کرتے رہو آپ سوچ رہے کہ میں آپ کو انہی چیزوں کا ریویجن کراؤں تو وہ ٹھیک چیز نہیں ہے اگر تم ایسا بولتے تم اپنی کمجوری کا پریچہ کرواتے ویسے آپ لوگ اپنا ٹائم بنا کر کے اور اس کو ریویجن پہ لگا لگا بچی ہوئی راشتی اب بیہارن وہ بھی ایک بڑا ٹوپک ہے لگ بھگ دو کلاس اس پہ جائیں گی ہماری اس سے کیونکہ کافی کشن بنتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو اسم کا پتہ لیکن میں آپ کو کلی گھاڑی تک پڑھاؤں گا پلامو تک پڑھاؤں گا اس میں بہت بہترین کلاس اس کو کرنے والے اس پر کنٹنٹ میں اس کا بنا رہو انٹیگوہ اور بربودہ کا کیا ہے کرکٹ ہے افغانستان کا بجکاسی بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان کا بجکاسی یہ لوگ ایک مری بکری کو گھوڑے پر بیٹھ کر کے کھچیڑ تھے سرندگی کا گیم ہے گلت ہے کسی جیو کو ایسے جمائکا کا کرکٹ جمائکا والوں کو دوڑ کرنا چاہیے سین بولٹ جیسے لوگ بھاگتے ہیں دوڑ کے لئے پرموٹ کرنا چاہیے کیوبا کا بیس بول کیوبا کا کیا ہے ابھی بتایا یو ایسے کا بھی ہے اس میں کھلاڑی نہیں ہے مری بکری بہت سارے لوگ گھوڑے پر اور اکاس کہیں ایسا ہوتا ہے تو سیار کچھ یاد نہیں آرہا آواز بہت بری ہے لیکن بھاونہ ہے سمجھ نا دو دل ہوتے تینے میں اور ایک ٹوٹ بھی جاتا عسق میں تو تکلیف نہ ہوتی سی افسانہ اور بج کاسی دو گانے میں نے تمہیں سنا دیا اس کے لئے تم کو ہمیشہ کرتگ رہنا ہوگا میرا کبھی میں نے تم کو جب کبھی مجھے ملو بتانا بھی میں آپ کا کرتگ اس لئے ہوں اس لئے نہیں کہ میں نے اچھا پڑھایا نہیں اب بولنا میں آپ کا کرتگ اس لئے ہوں کیونکہ ایک بار آپ دو گانے مجھے سنائے تھے water پولو میں 9 water پولو 7 نیو جیلینڈ کا رگوی بہت مہت پونڈ مارک کرنا کتنی کھلاڈ کی سنکھی پندھ ناروے کا بہت سری لنکا کا والی وال بالی سنا تم نے رامائن میں بالی کا نام بالی کہاں تھا لنکا کا بالی کہاں کا ہے لنکا کا اسرائیل کا فٹ وال اسرائیل کا کیا ہوگا فٹ وال ہوگا بھارت کے پڑوسی دیسے کے بہت ایمپورٹینٹ ہے جو یاد رکھ لینا جو نیبر کنٹریز ہیں نیبر کی سپیلنگ یہی ہوتی ہے نیبر آپ کی کنٹریز ان کے گیم آپ کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے وہ پرکشہ میں سب سے زیادہ پوچھ باکی دیس ہو کہ بھول جاؤ ایک بار کو الگ ھٹتے ہوئے یاد کر روس کا بینڈی ہے ایسے پرسند آپ یاد کر سکتے ناروے کا ہے لیکن جو بھارت کے پڑوسی دیس ہے ان کو پیارے دوست کبھی نہ بھولنا کبھی نہیں بھولنا بلگاریا کا کیا ہے لفٹنگ ویٹس نہیں ویٹ لفٹنگ کیا بولوگے ویٹ لفٹنگ کہا کہا یہ بلگاریا کا ہے ویٹ لفٹنگ سے آپ سے پوچھتا مجھے بتانا کرنا ملیس وری نے جو آپ کا برانج میڈل جیتا تھا کب جیتا تھا ایک ہی بار میں سب کی بولنگ ایک بار ایک سر میں سب کی آواز آنی چیئے بولنگ بھی بہت بڑھ بہت ساندار دو جار آٹ بتا رہے ہیں کچھ کچھ دو سو بتا رہے ہیں کچھ ٹو کے ٹو کے والے سہی ہیں سارے سارے بھارت کا پہلا گولڈ جو میں آپ کو بتایا تھا اب بندراج جو 2008 بیجنگ میں جیتا اس طرح کیونکہ یہ پہلی مہیلہ بنی تھی اس سمائے یہ کہاں پہ سیڈنی میں جیتا تھا لنکا میں بالی تھا اور نیپالی بالی بالی پہنتی ہے بالی کانوں میں بالی موریسس کا فٹوال ہے ہیتی کا فٹوال ہے ٹھیک ہے نیپال کا بہت مہت پون ہے پولینڈ کا فٹوال ہے بہت مہت پون ہے وینجوی علاقہ بیس بال ہے اب بگر دیکھے ترنت آنکھے بند کرو بتائے وہ کون کون سے بتا سکتے ہیں یو ایس سے ہو گیا آپ کا وینجوی علاقہ بتایا تھا بیس پول کس کا بتایا تھا بہت بڑی بھی ہاں پہلے گلی ڈنڈا نہیں تھا بولو یادو دراصل میں اس کو بولتے تھے سب لوگ بولتے تھے اس کو آپ کا پہلے دنڈی بیو چلی کا چلی ریڈیو ہے چلی ریڈیو ہے فلیپنس کا آرنیس بہت مہت 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 آرنیس گیم کہا ہے وہ فلیپنس کا حدیقت مہنت کرتے رہے جعوید خان میرے دوست پڑھتے رہے حدیقت رام ابتار گولا جی بہت تینک پینچ سچین یادو وکاس فرما پلو گئے عدیقت اچھا گیم کی تو بات نہیں اب مجھے آپ ایک بار بتا دو بولی وال میں کھلاڈیو کی سنکھیا کتنی ہے تو میں سمجھو کہ آپ بہت دھیان سے کلاس کر رہے تھے بولی وال میں کھلاڈیو کی سنکھیا کتنی ہے پلو ایک ایک تو بولی وال بتایا بولی وال میں کھلاڈیو کی سنکھیا تو بالنگ میں کتنے over گیند فیک میں پڑتی ہیں چھے گیند فیک نہیں پڑتی ہیں پھر اس سے آگے میں بتایا آپ کو net ball net ball میں بتائیں کتنے ہوتے ہیں net ball میں net carbon کرنا ہے تو وہ ساتھ ساتھ آنے کے لئے ٹھیک ہے پھر ایسے ہی base ball میں چار question بار بار پرکشاہ میں پوچھے جاتے بیس ball میں کتنے ہوتے ہیں پیارے بچے cricket سے دو کم ایک ہی کلا بچتا ہے باسکٹ ball کی بات کریں پیارے بچے basket کو کیسے فیک تے آپ لوگ ایسے باسکٹ ball میں کتنے ہوں گے پانچ ہوں گے کرم کتنا بنا پانچ چھے سات نو باسکٹ ball ball net ball اور بیس ball ٹھیک ہے کوئی دکت آگے چلیں اب آتے ہم کھیل سبدا والی پر کھیل سبدا والی پیارے بچے اس کو آپ لوگ بار بار پڑھتے رہنا بہت ایمپورٹنٹ تو کرکٹ سے پوچھے جانے والے پرسند تو عدبود بنتے عدبود بہت ساندھار سپرین سوٹ لیتے رہیں کرکٹ کرکٹ میں سبدا والی ہے چائنا man چائنا man چائنا man baller کس کو کہا جاتا ہے بھارت کا کون چائنا man گیند کے لیے پرسد ہے کل دی پیاد کون پوپنگ کریج کی جو لمبائی ہے وہ 1.22 میٹر ہوتی ہے batsman جہاں کھلتا ہے batsman وicket سے لے کر اور ایک کریج ہوتی ہے جس سے آگے نکلنے پر keeper کر دیتا ہے تو اس wicket سے لائن کے بیچ دوری ہے یعنی یہ ہماری wicket ہو گئی اور یہ batsman کھل رہا ہے اور batsman کے کھلتے سمجھ یہ جو لائن ہے wicket سے اس لائن کی دوری ہے یہ پاپنگ کریج ہے باکی image لگا کر کے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو بڑے اچھے سے آئے بھائی سبدہ ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے سبد سبدہ ولی دو سبدوں سے پیارے بچے بنا ہے سبد دھن اولی سبد دھن اولی سبد مطلب words اور اولی مطلب بولتے رو پنکتی سمجھتے نا رو لائن کتار تو سبدہ ولی کس کی سبدہ ولی کس کی سبدوں کی پنکتیاں ہیں یہ اس کھیل کے سبدوں اس کھیل میں جو اس کھیل کو کھلتے سمجھ آؤٹ ہے یہ ایک word کرکٹ سبدہ ولی اسی کو کہتے لب ولی لگ 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 کرکٹ بول جو گیند بیکار مان دی جاتی ہے تھرڈ مین جانتے تھرڈ مین پر پوائنٹ کون سا ہوتا ہے جیسے ہاں کرکٹ یہ کھل رابیٹ میں یہ سب چیزیں میں آپ کو گران دکھاؤں گا یہاں کیا ہوتی ہے کیپر ہو گیا سلیپ ہو جاتی ہے ادھر آپ کا سامنے کیا ہوتا ہے پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر یوبراز سنگھ اور محمد کیف نے فیلڈنگ کی ہے پوائنٹ پر اور پوائنٹ کے بعد میں کیا ہوگیا آپ کا گلی ہو گیا ان کے بیچ میں سلی پوائنٹ ہوتا سلی پوائنٹ کا سمبند کس کھیل سے یہ سب کیسے یاد کریں یہ سب آپ کو یاد کرنے ہوں گے بار بار پڑھیں گے کرکٹ کے بارے میں جیسے مجھے کرکٹ کی سب دا بھ نہیں آتی لیکن میں نے اس کے بارے پتہ کر لیا تو میں آپ کو explain کر رہا ہوں آپ پڑھیں گے سیکھ جائے ٹھیک ہے گلی ہو گیا over through hook hook ball facker کے ماری اور وہ پکڑی نہیں گئی wicket keeper سے ball end پہ baller سے اور ball پار چلی گئی ٹھٹ گئی مطلب اس سے پکڑنے کی بھاگ کے run ہی لیتے ایک دم سے کیا بولے گئے over through hook pull pull shot ہوتا اوچ یہاں س shot مار madden madden کس over کو کہا جاتا ہے جس over میں کوئی run ہی نہیں ملتا پیلی چلا جاتا ہے pitch stump bells bells یہ ہوتی پاویلین 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 کونسا ہوتا ہے جدھر سے baller بھاگ آتا ہے اس کے سامنے درسکوں پاویلین پاویلین end ٹھیک ہے follow on follow on یہ test match covered ہے حالانکہ اس کے لئے standard نہیں بہت زیادہ score مانگ چلو کسی ٹیم نہ بنائے 500 run دوسری والی ٹیم 500 run بھی follow on کو بچانے کے لئے اترتی ہے ٹھیک ہے بولتے نہیں follow on بچانا ہے آدھی سے زیادہ run بنانے passes trophy carom carom ball کون فیکت آئے بتائیں بھارت میں carom ball کے لئے کس کو جانا جاتا ہے اسوین کو اسوین کو کوگلی knuckle ball کوگلی کے لئے کون جانا جاتا بتائیں جیسے ابھی ندھن ہوا مان کے چلو ندھن ہو گیا سین وارن کا میں آج question کروں گا ایک آپ کو 3 وز جی اس کے practice set میں بڑا اچھا person ہے بھارت کے کچھ گیندواج لکھے ہوئے ہیں ssc نے question پوچھا ہے cgl ابھی پچھلے والے کون سا گیندواج ہے بھارت کا جو بائیں ہاتھ سے balling نہیں کرتا ہے ابھی حال ہی میں کرکیٹر کا ندھن ہو گیا سین وارن نام تھا وہ کون سی ball ڈالتے تھے کس کے ball آل گوگلی and knuckle ball knuckle ball ہوتی ہے مطلب انگلیوں کو فیر کے ball ڈالنی جیسے کوئی faster baller ہے اور اس گیند کی گتی دھیمی کر دیں گیند کی گتی دھیمی کر دیں جہیر خان نے اس کو بھارت میں پری یوگ کرنا شروع کیا تھا اور اب تک چل رہا knuckle ball بھونے سوار کمار ڈال دیں follow through یہ opposite word follow through کس popping crease اور یہ کرکٹ کے بارے میں بتا بھی رہا ہوں تم کو باقی games کا نام مجھے پتا ہے پہلا پیر جس پہ پڑ نو bowl ہو جاتی ہے نو ball پڑ جاتی ہے تو اس wicket سے اس line کی بیچ دوری وہ کیا ہے آپ کی کی بولیں گے follow through ہے follow through اور تم نے دیکھا ایسے کبھی کبھی لگان پکچر دیکھئے تم نے لگان تو اس line سے آگے چلا گیا اور کوئی balling کرنے آیا اس نے اس wicket میں مار دیا آؤٹ کر دیا یہ آج کل بہت چرچہ میں word ہے note کر لو اور ساید آپ کی پرکچھا میں دیکھنے کو مل جائے اگر examiner کا mindset میں سمجھتا ہوں تو اور ملے بتانا ایک بار بھئی وہ پر مل گیا man cutting ٹھیک man cutting کا سمبند کس خیل سے ہے کو official کر دیا man cutting کیا baller balling کے لیے آیا اور پہلی نہ بھاگ جاتا 3-4 میٹر پہلی آدھرن پہلی لین ایک کوشس میں رہتا اس بار اس ون نے ای پی ای بٹلر کو کر دیا ٹھیک ہے اب اس کا نام man cutting کیوں ہے بھارت کے کھلا رہے وینو man cutting 1947 48 میں 1947 48 میں انہوں نے اس کا پری یوگ کیا تھا اور تب سے چلتا آرہا تھا اس کو کرکٹ میں اچھا نہیں مانا جاتا تھا پہلے ایسے اگر تم اچھے بول رہا تو بولڈ کر کے دکھاؤ نا LBW کر کے دکھاؤ یہ کیا طریقہ ہے در مار بول لیکن اب کیا بول گیا وہ جیسے بھارت نے بھی کیا تھا بھارت کے کرکٹ ٹیم جو مہیلہ کرکٹ ٹیم ہے انگلینڈ کے خلاف اس میں بڑی میمز بنی تھی انگریجو کا بدلہ لے لیا ہماری لگان فلم میں انگریجو نے کیا تھا ایسے man cutting word ہے بہت اور آپ کو یاد ہو میں نے تین بجے کے سیٹ پر آپ کو ایک کر آیا تھا brace word ہم سب کر دو کس کس کو یاد ہے کہ میں نے brace آپ کو سمجھایا تھا امن رائی کہ سر بتا دیجئے کمنٹ کا reply دیجئے اور 10 15 ہاتھ جوڑ رکھے اور 10 15 لال مو بنا رکھے امن رائی جی مجھے پتا نہیں تھا میں آپ کے کمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں xyz dlp nor mango fruit anggur pen etc برے بریس بریس کیا ہوتا ہے جانتے yes اور no آپ کہیں گے بریس ہوتا ہے دو بال پر دو وکیٹ ہو جائے یعنی ہیٹ ٹرک سے پہلی جو گیند ہے بھئی ہیٹ ہمیں ساتھ نہیں ہو پاتی تو ہیٹ ٹرک سے پہلے دو گیند پہ دو وکیٹ آگئے اس کو بریس بولتے ہے ارہ بھئی آیا کچھ پوچھو تو سا ہی اسی کا آنسر کروں گا کیا بول رہے کمنٹ کر اپلائی کر دیجیے roots سنا دو تم کھو ہے ٹرک تین گیند پہ تین وکیٹ یورکر runner ڈکور لویس جو نیم لگتا ہے کہ کتنا سکور ہوگا ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے بار بار پوچھا جاتا ڈکور لویس نیم کا سمبند کس کھل سے کیونکہ جیسے مانگے چلو بارس ہوگی تو ٹیم کو سکور دیتے نا کم آور میں اتنا سکور بنانا اور ڈکور لویس سے ہوتی بین ڈی اور بیک یہ بریس اور بین اور بیک یہ سسی سی جیل کے پوچھے کو کوششن ہے یہ تو بین بین بیک اب کی بار سی جیل نے بھی پوچھا اور سسی جی میں بھی بول کو گتی مل پائے کسی کو بین ڈی اور بیک اپنی کمر کو جھکا کر کے بول بین سکرین سوٹ لے لیں گے بھی یہ ایک بار بولی انڈر کٹنگ پینلٹی کورنر کیری ٹائی بریکر پوس سکوپ ڈریبال خاپ بیت ایشترو ٹرف اپنی کچھ سوٹیکس بنانے کی کوشش کرنا آپ اس میں ٹھیک ہے اور آرام سے لکھنا آگے چلیں بدکت بہت بڑھی آگے چلیں 16 یارڈ ہٹ تو یہ ہاکی کے ہو گئے سوٹ بولی پیارے بچے آپ repeat کر کے بار بار پڑھتے رہیں گے فٹ بال کی کی کمار بیک ری باؤنڈ بیس لائن دیفینڈر ہو گیا دیفینڈر موو ہیٹ ریک موو ہیٹ ٹریک میں کبھی کرکٹ مط لگ دیں اس طرح کی چیزوں کو ایس سی پکڑتا ہے کہ بچے کہ گلتی کرے موو ہیٹ ٹریک تو ہمارا جو ایک دم سی سی موو پہنچ جائے گا کرکٹ پر فٹ بول میں ٹھیک ہے پری ہٹ ہوتی ہے کرکٹ میں پری ہٹ اور یہ کیا ہے کیا بولیں گے یہ کیا بولیں گے آپ یہ ہے فری کی بریکر ہینڈ بول سوی پر پرو ان ہینڈ بول فاؤ یہ کس کے ہیں یہ فٹ بول کے ٹھیک ہے بہت سارے کمنٹ کبھی نہ کریں اپنی بات ایک کمنٹ میں کہہ دو سب کے پڑھ تا رہے ٹھیک ہے آگیا ہے مکہ باجی ووک آوٹ باؤ میں مار کر دیتا ہوں ایک بار مہتپون سبدوں کو ووک آوٹ باؤ بہت مہتپون ہے پنچ ہو گیا اس پر ہو گیا اس ٹیبل مولر پلوڈر کا سمبند کس سے ہے مولر پلوڈر بلیڈر مولر پلوڈر اور بلیڈر کا سمبند کس سے ہے وہ ہے ہمارا مکہ باجی سے پھر سے لگ دیا بلیڈر پولو پنچ ہمیکر گلاس جو تارک سو پنچ سے سمجھ جائیں پنچ والے تو یاد ہی نہیں کرنے گولف کے لئے پیارے بچے میں بتاؤں گولف کی تی کی لیندھ کتنی ہوتی ہے سارے اس کے جو ایکیوپمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے پی سوٹ پی سوٹ گولف کا بہت ایمپورٹنٹ پوچھا جاتا ایس ایس کا سمبند کس سے ہے اپروچ پوٹ ہو گیا چوگل اور اگر میں آپ کو دو کھیل بولوں کی دو سے سب سے زیادہ کوششن پوچھا جاتے ہیں گولف سے اور آپ کا پیارے بچے کبڈی سے ان دو سے کوششن پوچھنے کے سب سے جیدہ چانسز ہیں بڈی بھوگی بانکر سب بہت پوچھا جاتا بانکر کینڈی ٹھیک ہے FedEx یہ کس کے سمبند ہے یہ سارے آپ کے words ہیں کس سے گیم سے کولپ سے ٹھیک ہے بیڈ مینٹن سرویس کوٹ ہو گیا سٹل کوک ہو گیا لَو نیٹ پور ہینڈ پروپ بیک ہینڈ سمیس دوال فولٹ یہ سارے کس کے گیم ہے ٹھیک ہے کب بولیں گے بیڈ مینٹن آگے آگے چلیں گے علاباد ہائی کوٹ کے لئے پیارے بچے آپ کی ویڈیو آ چکی آپ نے سائد دیکھی نہیں ٹین کے لئے بیس لائن سرویس ڈروپ سوٹ گرنڈ سلیم جیسے گرنڈ سلیم ہے اب اس کے بارے میں کوشن پوچھا جاتا کونسا نہیں ہے کونسا ہے ان سب کے بارے میں پڑھیں گے آف باؤ ہوتا آرشترین اوپن ہوتا پرینچ اوپن ہوتا پھر ویونڈلن ہوتا پھر US اوپن ہوتا ویونڈلن کا سمبند کیا بولیں گے کڈنی پنچ کڈنی کو توڑ دیتا ہے کیا نہیں بھئی ایسا ہوتا جب جو opponent جو ورود اس کو جگہ نہیں مل رہی اور اس کا مو اس نے ایسے پکڑ رکھا اوپر سندر اس کو جگہ یہ ملتی ہے مارنے پنچ تو وہ یہاں پنچ مارتا ہے اس کو بلتا کڈنی پنچ یہاں لگا کڈنی پنچ کڈنی کو توڑتا نہیں کڈنی کو پتھر آئیں آئیں گے گرینڈ سیلیم ڈیوز بریک پوائنٹ گیم پوائنٹ ایس سترانج کے دیکھ لیں گے بھی کیا بولیں گے گرینڈ سیلیم ایمپورٹنٹ ہے بریک پوائنٹ ایس اینڈ ڈیوز یہ میں آپ کو پتا ہوں گے گرینڈ سیلیم کے بارے میں کنگس انڈیا ڈیفینس گیمبیٹ چیک میٹ گیمبیٹ چیک میٹ موو اینڈ گرینڈ ماسٹر ٹھیک ہے ہندی میں بھی بول دے گا وجیر گھوڑا راجہ رانی ان کا سمبند کس سے ہے آپ بھی ہے کرکٹ کے لاوہ کٹھے جو آپ جانتے ہیں وہی familiar ہوتا ہے آپ ان کو بار بار پڑھیں آپ ان سے familiar ہو جائیں گے کرکٹ کو کیوں جانتے ہیں کیونکہ بار بار اس کو فیس کرتے ہیں آپ کسی آدمی کا چہرہ سب سے زیادہ اس کا جانتے ہوگے اس کو آپ کسی angle سے بھی پہچا لوگی جس کو آپ روج ملتے ہو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں لیکن کوئی آپ کو تیس سالوں میں ملے تو ایک بار کو آپ کیا سوچیں کہ کہیں دیکھا ہے یہ جی memory چھیا بری نہیں ہوتی memory ہوتی ہم چیزوں کو کتنی بار اپنے سامنے رکھتے ہیں یہی memory کا process آگے آئیں گے athletics کے third jump کا سمبند کسی ہے athletics چیخ photo finish relay یاد رکھیں گے یہ اور ساتھ میں آپ hurdles hammer throw یہ کسی ہے athletics سے ہر ایک پرکشا کے لئے بہت صحیح ہے پیار بچے پستی کی بات اگر ہم کرتے ہیں nelson heave word پچھا آتا heave hell heave and hell bridge technique دھیان سے دیکھیں important mark کریں گے bridge technique جو ہے bridge technique table tennis sir آپ سے نوید دینا history کی pdf نہیں history کی pdf نہیں ہے application پہ ہوں گی بھائی ایسا نہیں ہو سکتی آپ کے ساتھ اس میں error دکھا رہا ہوگا table tennis half volley drive spin back hand chop and tweedle بھارو طولن میں چھین اور جھٹکا ball penetration deuce deuce دونوں میں ہو گیا دیکھ لینا دیان سے booster side arm side arm vimandalon navy میں پوچھا تھا سر ہاں وہ میں games بتاؤں آپ کو ٹھیک ہے basket ball technical fall common fall overhead free throw under head cherry picking 4455 ان کے سب ہی یاد کرنا bridge perfect deal dummy grand slam bridge میں بھی Trump میں بھی ایسا کون سا game ہے ایسا کون سا کھیل ہے آپ tennis کے علاوہ جس میں grand slam آیج جت ہوتا ہے tennis کے علاوہ کون سا ہے جس grand slam ہے bridge reasoning پڑھتے analogy analogy میں پوچھ لے آپ سے کر kit LPW کر kit ka سمبند جس طرح LPW سے ہے ٹھیک ہے ایسی option دے دیا آپ کو snooker billiards baseball اور bridge کیا چنو گے analogy میں یہ سب چیزیں اس لئے مہت پون ہے baseball put out pitching base runner home run throw strike snooker اور billiards کی ایک جیسی سبدا لیے scoring pull cue cue وہ لمبی لکڑی ہوتی ہے جس سے وہ کھیلتے cue جس سے سوٹ لگاتے بولیوال میں پریوک جو چھڑی ہے وہ کیا ہے وہ cue ہے اس کی measurement کی بھی بات ہم کریں ٹھیک ہے cycling میں time trial point race track race sprint sprint مطلب تیج چلاتے ہیں cycle gymnastic floor exercise sit up parallel bar horizontal bar اور آپ push up judo میں green blue cocoa white belt black belt black belt بہت خطرناک ہو آدھی پڑی ہوئی ہے اب ہی پیارے بچے کلاس سے ترانت نکل کے سب سے پہلے history کی pdf دیکھتا ہوں اگر آپ سچ بول رہے ایسی ہی مت بلنا بس نہیں history cgl والے بیچ آج والے نہیں polo میں mallet detour polo bunker angle sort iris rail چکہ بھڑ سواری ایک بار screen sort لے آپ پڑھ لینا ٹھیک ہے بہت اچھے س screen sort لیں گے میں نے بولا کبڑڈی اور گولف بہت مہد پون ہیں س shooting car fit muzzle phalag bull eye bull eye یہ ssc اگر میں بات کرو صرف ssc کی بہت پوچھا bull eye sand کی آگ نسانہ جو point ہوتا ہے جب ہم نسانہ لگاتے ہیں تو یہ point ہے یہ range ہو گیا range ہم بولتے ہیں کہ 10 meter میں جیتے تو یہ range ہے 50 meter میں ہو گیا 10 meter میں ہو گیا 10 meter 50 meter range free pistol rapid fire skeet caliber تیرا کی میں کیا ہوتا butterfly stroke ہوتا butterfly stroke ہو گیا fall ہو گیا pool ہو گیا freestyle ہو گیا freestyle کیا ہے ایک کستی میں word استعمال ہوتا بہت زیادہ butterfly بھی اور freestyle too much important ہے گبڑڈی میں walk line march line lobby کیونکہ گبڑڈی ابھی کیا اپنی پرسدھی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور اپنی پرسدھی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کا بات کیا ہے کیسے پرسن بننے کی chances ہیں کیا بولیں گے آپ block change catcher loner struggle bonus cat arrow kick mule kick arrow kick and mule kick اب kick سے بچہ سمجھ لے گا کہ یہ football کا ہے ٹھیک ہے to touch pursuit radar anti dodging penetration اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت اچھے سے مہنت کرتے رہی پیارے بچے ٹھیک ہے کل ہم اس کے کیا لے کر آئیں گے کھیل سبدا والی کو لے کر آئیں مطلب جو measurement سے question پوچھے آتے ball کے وجن ہو گئے ground کی map سے question ہو ہم کر لے کر گیا اپنا خیال رکھئے بہت جلدی سے ختم کرتے national most important topic of it خیال رکھئے بس مہنت کرتے رہی بار بار چیزوں کو پڑھتے رہی پرکشا میں آئے option ملیں کر پاؤ رہی کرنا اس سے زیادہ نہیں بائی بائی ٹیک اٹھ جائے ہند چہ بھارت جباس سوٹی